ہر سال کی طرح صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے عوام کے مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ سال بھی انتہائی مصروف گزارا گزشتہ برس کی نسبت یہ برس ایوان صدر کے لیے قدر مختلف رہا جس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدر مملکت کو اپنے ایوان کی ذمہ داریوں کے ساتھ تیزی سے بدلتی ہوئی سیاسی ذمہ داریوں میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرنا پڑا میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی زندگی میں ریلیشنشپ بنانا ذمہ داری میری کوئی خفا بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ اس کو مناؤں تو میں نے ورکنگ ریلیشنشپ حکومت کے ساتھ جو بنائی ہے اس کے اندر میں نے شروع میں بھی پرائی منیسر صاحب سے یہ کہا تھا کہ جی آپ کے آفیس کو بھی میں ریسپیٹ کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ میرے آفیس کو بھی دیتے ہیں تو میں نے یہ کہا کہ دیکھو جو لیجسلیشن ایسی آئے گی جس کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کو سائن نہیں کرنا چاہیے دیسپائیٹ دا فیٹ کے قانون بھی مجھے کہتا ہے کہ سائن کرو اس میں میں آپ سے معذرت کرلوں گا صدر مملکت نے جب عہدہ سنبھالا تب سے اپنی اہلیہ بیگم سمینہ علوی کے ہمراہ چند نمائی موضوعات پر کام شروع کیا اس برس بھی ان پر کام مزید تندہی اور تیز رفتاری سے جاری رہا جس کے عملی نتائج بتدریج آنا شروع ہوئے ان موضوعات میں چھاتی کا کینسر، افراد بہم معذوری، ذہنی اور نفسیاتی صحت، خواتین کے حقوق اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی شامل ہیں نوجوانوں کو میں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے آسان اور اس سے تیز راستہ اپنی ترقی کے لیے اور اپنا علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی روزی کے لیے نہیں ملے گا میں باقی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس خاموش انقلاب جو آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے یہ مجھ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک دو سال کے اندر کون سی ایسی انڈسٹری ہے جو ایک سال کے اندر پچاس فیصد ترقی کرتی ہے صدر مملکت نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو مندے نظر رکھتے ہوئے مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو قریب لانے کی کوششوں سمیت سیاسی منظر نامے میں ٹھہراؤ لانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر بے انتہا کام ہو رہے تھے مگر جب گورنمنٹ کی چینج آئی اس کے بعد ٹارگٹ سب سے بڑا یہ رہا کہ پاکستان کو کرائسس سے نکالا جائے کرائسس کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پولرائزیشن کا کرائسس ہے پاکستان کے اندر آپس میں بات چیت کر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے اعتبار سے کرائسس ہے مینڈیٹ کرٹیکل ہو گیا ہے یعنی پچھلی حکومت کو اگر سیلیکٹڈ کہا جاتا تھا تو اس حکومت کو امپورٹڈ کہا جا رہا ہے which is a critical issue سال دوہزار بائیس کے وست میں جب پاکستان روزانہ بدلتی ہوئی پیچیدہ سیاسی صورتحال سے گزر رہا تھا اسی دوران ملک کا بیشتر حصہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سیلاب کی ذت میں آیا جس سے ملک بھر میں بالعموم اور سندھ بلوچستان میں بالخصوص شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ملک کو درپیش اس صورتحال میں صدر مملکت نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا عوام کے مسائل سنے اور صوبائی اہدے داروں کو ان کے حل کے لیے موثر اقدامات اٹھانے کی ہدایات دیں بلوچستان اور سندھ کے اندر پانی کھڑا ہوا سارے سارے میلوں تک میلوں تک یعنی پچاس پچاس میل تک سارا زمین زیر آب گاؤں زیر آب لوگ وہاں سے پناہ لے کر کہیں اور بیٹھے اور وہ اب تک جاری ہے لہٰذا بڑا نقصان ہوا پاکستان کا اربوں ڈالرز کے اعتبار سے نقصان ہوا دنیا کی جو پیش رفت ہے اس کو مدد کرنے کے لیے وہ بڑی کمزور ہے مگر جنیوہ میں ابھی کانفرنس ہونے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں سے اور مضبط نتائج نکلیں گے میں ان ممالک کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری مدد کی اور ان اداروں کا اور انجیوز کا اور سیول اینڈ میلیٹری آرگنائزیشنز کا جنہوں نے پاکستان کے اندر ان سلاح متاثرین کی مدد کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے گرین پریزیڈنسی پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا تھا جس کے تحت ایوان صدر کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا اس سال گرین پریزیڈنسی پروجیکٹ کی نمائی کامیابی پر اسے عالمی توانائی کے ادارے کے بائیسویں سالانہ انرجی ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا ملک بھر میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بیگم سمینہ علوی کے ہمراہ کئی اقدامات اٹھائے خواتین کو وراستی حقوق فراہم کرنے اور موجودہ قوانین کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے ہر فورم پر موثر آواز بلند کی اور اس سلسلے میں آگاہی کے لیے قابل ذکر کام کیا صدر مملکت نے خواتین کو معاشی اعتبار سے بااختیار بنانے اور ہنر فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا وومن ایمپارومنٹ کے اعتبار سے شروع سے آپ سے بات کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی ختیجہ تو یہ کہاں سے آگیا کلچر کہ بزنس نہیں ہو سکتا گھر بیٹھو اس کے ساتھ ساتھ ہرائسمنٹ کو بھی دیکھیں یعنی عورت جب باہر نکلے تو معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ہرائسمنٹ سے بھی اس کو پریونٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی وہاں سے چلتے ہیں قائد عظم بھی یہی بات کرتے رہے وومن ایمپارومنٹ کے حوالے سے اور آپ نے یہ فگر بتایا کہ دنیا کے موالک کے اندر ایک سو اگر اٹھاون موالک کا سروے تو ایک سو پہتالیس پر ایک سو اٹھالیس پر وومن جنڈر پیریٹی میں ہوا ہیں تو افسوس ہی ہوا مجھ کو لوگ نے کہا یہ فگر غلط ہوگا میں نے کہا چلو ایک سو اٹھالیس نہیں ہے تو ایک سو پیس ہے تو خوشی تو نہیں ہوئی یہ وہ ریاست وہ ورثہ مسلمانوں کا جس کے اندر سب سے پہلے پراپرٹی رائٹس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دیئے سب سے پہلے دنیا میں یعنی انیس سو دس تک انگلینڈ کے اندر عورت was the property of the husband اس کی پراپرٹی اس کے husband کی پراپرٹی اس کی ارننگ اس کے husband کی ارننگ یہ انیس سو دس کی بات کر رہا ہوں تو ہم تو چودہ سو سال پہلے وومن ایمپارومنٹ کر چکے تھے تو یہ کلچرل چیزیں ہیں جو آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں خواتین مچھاتی کے کینسر کی وجہ سے بڑھتی ہوئی شرح امواد پر قابو پانے کے لیے صدر مملکت نے عہدہ سنبھالتے ہی موثر انداز میں کام شروع کیا تھا جو سال دو ہزار بائیس میں مزید موثر انداز میں جاری رہا بلاخر ہر سطح پر اس کے مصمت نتائج نظر آنا شروع ہوئے اس آگاہی مہم کی بدولت پاکستان میں پہلی اور دوسری سٹیجز میں کینسر کیسیز کی ریپورٹنگ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا بریس کینسر کے حوالے سے تین چیزوں کا پرچار کیا گیا بہت اچھا اس میں فرق آیا اور اسی منٹل ہیلتھ کے معاملے کو بڑی زوروں میں ہم نے شروع کیا لوگ اویر ہو جائیں گھر کی پریشانیاں کم ہو جائیں جو خاندان کے اندر کشن تھا اس کو بھی ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ وہ کشن رہے ایک دوسرے کا خیال کریں چیزیں ڈسکس ہوں اور یہ ٹابو نہ بنے یعنی جس کے اندر ذکر نہ ہو کہ گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے ذکر نہ ہو کہ کوئی دوائے لے رہا ہے ڈپریشن کی دوائے لے رہا ہے تو یہاں اس بات کو بھی چیزیں چھپائی جاتی ہیں یہی بریس کینسر میں تھا چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو اس کو ٹابو کیفیت سے ہم نے نکالا اس کا پرچار کیا میڈیا کے ذریعے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے فرق پڑھا جس طرح صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے بطور سربراہ ریاست عوام کی فلاح کے لیے مختلف موضوعات پر انتہائی محنت سے کام کیا اسی طرح انسانی ہمدردی پر مبنی اپنے جذبات اور نظریات کی بنیاد پر وہ ہمیشہ عوام کے قریب رہے ان کے اسی جذبے کے تحت عوان صدر میں ان کی موجودگی کے دوران افراد بہم معذوری کے لیے کام کرنے کا موقع ملا اس سلسلے میں عوان صدر میں منقض ہونے والی مختلف تقریبات میں خصوصی افراد کو مدوب کیا گیا خصوصی افراد کی معاشرے میں شمولیت کے حوالے سے صدر مملکت کی زیر قیادت بہت سے عملی اقدامات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں عوام میں آگاہی کا دائرہ کار وسیع ہوا نتیجہ تن ان افراد کی ملکی دھارے میں شمولیت کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ کی پرسن کے اوپر میسیس علوی نے بڑا کام کیا کیونکہ پاکستان کا ایک فگر اب فائنل سرکار نے پک کر لیا ہے کہ دس فیصد لوگ ڈیسیبلڈ ہیں اور اس کے اندر ہم نے ذہنی طور پر اپنے لیے چار کی کلاسیفیکیشن کی ہے پرسنز ویڈ ڈیسیبلیٹیز یا ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کہ لیجئے ایک وہ ہے جو نابینہ ہے جو نابینہ لوگ ہیں ہم نے یہ تائے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ان کی ذہنی صلاحیتیں مجھ جیسی اور آپ جیسی ہیں وہ ہو گئے جو سن نہیں سکتے سماعت سے محروم ہیں وہ بھی ان کی بھی ذہنی صلاحیت ہم جیسی اور آپ جیسی ہیں جو فیزیکلی ڈیسیبلڈ ہیں جن کے ہاتھ نہیں یا ویل چیئر پر رہیں یا جس طرح سے بھی ان کے لیے بھی ان کی بھی ذہنی صلاحیتیں ہم جیسی ہیں لہذا ان سب کو ایکسس ہونا چاہیے عام سکولوں کے اندر ایکسس ہونا چاہیے تعلیمی میدان سے لے کر غیر نسابی سرگرمیوں اور کھیل کے میدان تک ان کی آسان رسائی ممکن بنانے کے لیے دن رات کام کیے گئے کام کے اثرات اب عملی طور پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ان کی نوکنیوں کی کوشش کرنا ان کی سکل ڈیولپمنٹ کرنا ان کو معاشرے کا حصہ دار بنانا ڈیپینڈنٹ نہیں باٹ کنٹریبیوٹنگ میمبرز اف سوسائیٹی تو اسی طرح سے جو منٹل پرسنز ہیں ڈیفرنٹ ابلیٹیز اس میں ڈان سنڈروم ہیں آٹیزم ہیں یہ ڈسلیکسیا ہے کہ تعلیم کے اندر زارہ سے سلو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ عام سکولوں کو کمپلشن ہو کے ریفیوز نہیں کریں ان کی فیس نہیں بڑھائیں گورنمنٹ سکولوں ان کو لیتے ہیں پلس گورنمنٹ نے بڑا اچھے کام کیا ہے کہ تین سے پانچ پرسنٹ کا ان کا نوکریوں کا کوٹا رکھا ہے مگر اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ یہ میچ کر جائے نوکریوں کے ساتھ تو لہٰذا ان اداروں کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو ٹرینڈ کیا جائے اور نوکری کو ان کے لیے ٹیلر بھی کیا جائے یہ نہیں کہ ہر نوکری کے لیے ان کو ہر نوکری کو ان کے لیے ٹیلر کیا جائے تاکہ ان کو ان نوکریوں تک پہنچائے جائے صدر مملکت نے پاکستان میں ذہنی و نفسیاتی صحت کی بنیادی دھانچے کے قیام کی اہمیت پر بھی زور دیا مختلف سروے اور تحقیقات کے مطابق پاکستان کی عبادی کا تقریباً چوبیس فیصد حصہ ذہنی و نفسیاتی صحت کی مسائل کا شکار ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں تشدد، غیر معقول روئیوں اور خودکشی کے واقعات میں نمائع اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس سلسلے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زیر قیادت نیشنل ٹیلی منٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کے پائلٹ پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا جو زیر تکمیل ہے صدر مملکت نے ملک میں ذہنی و نفسیاتی صحت کا نظام تشکیل دے کر اس میں عالی تربیتی آفتہ اور قابل ماہرین تیار کیے جانے پر بھی زور دیا تاکہ ہماری چوبیس فیصد آبادی کو ان کی ذہنی و نفسیاتی سہت کے حوالے سے خدمات میں یہ سب کی جا سکیں اور انہیں معاشرے کا سہت مند اور فعل شہری بنایا جا سکے منٹل ہیلتھ کے ایشو کو سمینہ علوی نے بھی اٹھایا اور میں سمسنا بڑا اہم ہے کیونکہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ایک سروے کے طور پر بتایا کہ چوبیس فیصد لوگ اس وقت کسی ذہنی پریشانی کا شکار ہے اور طالب علموں کے لیے بتایا کہ ساٹھ سے اسی فیصد بچے جو کالیج گوئنگ سروے ہیں وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہے تو میں پرائم میریسر صاحب نے بھی ایک پروگرام شروع کیا اس کے اوپر ہم نے ایک نیشنل ٹیلی ہیلتھ مینٹل ہیلتھ ہاٹ لائن کا کام شروع کیا ہے مینٹل ایمرجنسی ہیلپ لائن چیٹ بوٹ کے ساتھ شروع ہو جائے واتس ایپ کے ساتھ شروع ہو جائے اور سوسائیڈ پروینشن بھی اسی میں آ جائے بہت سارے پاکستان کے اندر روزانہ پانچ چھ واقعات اب اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ باپ نے اپنی بچوں کو مال دیا ماں نے اپنی بچوں کو مال دیا کسی نے قتل کر دیا کوئی غصے میں تھا کوئی پریشان تھا کوئی ذہنی مریض تھا یہ روزانہ واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ایکسپلوجنز کے بغیر بجائے اس کو پریونٹ کر لیا جائے قوموں کی ترقی کا بڑا حصہ نوجوانوں کی اعلیٰ تعلیم اور بہترین تربیت پر منحصر ہے پاکستان کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کو وسائل فراہم کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں صدر مملکت نے جدید تعلیمی ذرائع بروے کار لاتے ہوئے جامعات میں طلبہ کی تعداد بڑھانے اور آن لائن طرز تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اس سلسلے میں انہوں نے مختلف جامعات سے وقتاً وقتاً ملاقاتیں کی اور فالو اپ میٹنگز بھی کی لوگ جب موف کرتے ہیں اپنی اسٹیبلشت سوچ سے ان کو اٹھا کر کسی نیکس لیول پر جانے میں بڑا انرشی ہے آپ کو نہیں امیجن ایون وائس سانسل سٹنگ ان اوکیزنز تیل می کہ جی کوالٹی خراب ہو جائے گی اور اگزیمنیشن کیسے ہوگا اور میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو سب چیزیں مینٹین کی جا سکتی ہیں ورچول فیکٹرز بڑھائیں اسی طرح آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے اور اس کی مدد سے ملک کو تیز رفتار ترقی کے راستے پر ڈھالنے کے لیے صدر مملکت نے ہر متعلقہ فورم پر آواز بلند کی اور متعلقہ حکام کو باور کرایا کہ دنیا بھر میں آئی ٹی کے شعبے میں افرادی قوت کی بہت ضرورت ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے یہ ایک ایسا ایریا ہے جو دنیا میں اچانک ترقی کر رہا ہے اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ اگر دو انڈسٹریز کے اوپر مجھے بڑا بھروسہ ہے کہ پاکستان کو ڈیولپ کنٹریز کی صف میں کھڑا کرے گا تو وہ اور دس سال کے اندر یہ اس بات کا امکان ہے اس میں آئی ٹی بھی ہے اچھا آئی ٹی آپ واقف ہیں کہ آئی ٹی کی ریٹنز بے انتہاں ہیں آئی ٹی کی ضرورت بہت ہے دنیا کو آئی ٹی کے اندر لوگ بہت چاہیے اور پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کام بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر کوئی امیگریشن کی ضرورت نہیں گھر بیٹھے بیٹھے بچے صرف ویب سائٹ کو لائک کرنے کے پیسے بنا رہے ہیں وفاقی محتسبین سرکاری اداروں کے خلاف عوانک کی شکایات کے ازالے اور تیز اور سستے انصاف کی فراہمی کو محتسبین کے کئی فیصلے کیے جن میں سے چند ان کے دل کے انتہائی قریب ہیں کے بعد جناب یہ وفاقی محتسب کیا آیا وفاقی محتسب نے ان کے حق میں فیصلہ کیا پھر پریسیڈنٹ کے پاس ایبی آر نے اپیل کی دوہزار تین تیس روپے کے لیے مجھے اتنا افسوس ہوا اس بات پر کہ اس سے کہیں زیادہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے پریسیڈنسی کا ٹائم محتسب کا ٹائم اپنا ٹائم اس آدمی کو رولا دیا دوہزار تین سو تین تیس روپے میں اختتام پر صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی سال دوہزار تیس کی حوالے سے کیا کہتے ہیں میرے سیڈ فر ٹو 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 ٹی سب سے بڑا اٹس این الیکشن ایر ووٹیور نمبر ایک لہٰذا میں کسی آدمی کو پاکستان میں یہ نہیں محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ میرا سیاست سے تعلق نہیں ہے پارٹیسپیٹ کرے الیکشنز کے اندر اور احتمام کرے اس بات کا کہ ایک اچھی گورنمنٹ آئے اور اس گورنمنٹ کو سٹینٹھن کرے ایک دوسرے یہ کہ تعلیم پر اپنی اولاد کو فوکس کریں تیسرے یہ کہ گھر کا جو نظام ہے جو خوبصورتی پاکستان کے گھر کے محول کی ہے جس کے اندر ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں جس کے لئے آورسیز پاکستانیز کے لوگ بے چین رہتے ہیں وہ مذہب کیلئے پاکستان نہیں آنا چاہتے وہ خاندانی قدروں کی ویسے آتے ہیں تو ان خاندانی قدروں کو نہیں چھوڑنا عزتیں کرنی معاشرے کے اندر جو پڑھ لکھ جائے جو ایلیڈ بن جائے پڑھا لکھا میں ایلیڈ سمجھتا ہوں وہ معاشرے کے سارے لوگوں کو اوپر لے کر چلنے کی نیت کریں تو پاکستان کے اندر یہی میرا کانفیڈنس ہے کہ علم کی تلاش رب زدنی علمہ انسانوں کی فکر فراخدلی اور درگزر اور اسی کے اندر میں رومی کے ایک اور بات کا آپ سے ذکر کروں جو ساری خامیاں پاکستان کے اندر ہیں ان کو دور کرنے کے لیے رومی کہتا ہے کہ فراخدلی اختیار کرو جیسے دریا گزرتا ہے ہر چیز کو سراب کرتا ہے جانوروں کو سراب کرتا ہے نبتات کو سراب کرتا ہے انسانوں کو بغیر تفریق کے تو فراخدلی میں دریا بن جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اخلاقی اعتبار سے پاکستان اخلاقی اعتبار سے ترقی کرے گا علم کے اعتبار سے ترقی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میرا پاکستان دنیا میں بے انتہا ترقی کر سکتا ہے